السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نیوٹو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹیلنس بیرو یعنی آئی بی کی رول امر سلپ کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے آئی بی میں اپلائی کیا تھا جو کہ آنموست دو منت پہلے جو بزائیں تھی تو فائنلی اس کی جو رول امر سلپ سے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اپنی سلپ جو ہے ڈاؤنلڈ کرنی ہے اور فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے جو اتھرنٹک انفرمیشن ہے اور کون سے ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹ کے دن لے کر جانے ہیں سب آپ کو ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں گائیڈ کریں گے تو آپ نے اور سے دیکھنے ہے ویڈیو کو انٹک دیکھنے اور سکپنے ہی کرنے تو یہاں پہ کیسے ڈاؤنلڈ کرنی ہے آپ نے سلپ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ کیونکہ کافی دوستوں کو یہاں پہ لنک ہی جو ہے وہ یاد بھی نہیں ہے اور آویلی پل بھی نہیں آرہا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ گوگل پہ سرچ کرنے ہے جاو بزار ٹھیک ہے ایسے سرچ کرنے ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جاو بزار ڈاٹ انفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ویسٹ ایت ایٹ ایت 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 ای یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی بی کی جو سلپس ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں کون سی پوسٹ کے لیے صرف جی ٹی الیون اور جی ٹی سیون کے لیے ٹھیک ہے جن پوسٹوں کا فیزیکل ہونا ہے صرف ان پوسٹوں کی یہاں پہ رال نمبر سلپ اپلوڈ ہوئی ہے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے باقی کسی پوسٹ اپلوڈ نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے مطلب جو آفیس سٹاف اور منسٹرل سٹاف ہے سیویلین سٹاف ہے اس کی کوئی یہاں پہ جو سلپس اپلوڈ نہیں کی گئے ان کی بعد میں ڈیٹ آئے گی بعد میں ان کی جو ہے وہ رال نمبر سلپ ریٹن ٹیسٹ کے لیے آئیں گی ٹھیک ہے پہلے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ابھی جو سلپس ہیں وہ صرف جی ٹی سیون اور جی ٹی الیون کی یہاں پہ اپلوڈ کی گئی ہیں اب آپ نے کیسے اپنی سلپ کو پرنٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ یہ تین لائنز آپ دیکھنا ہی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ لاؤگ ان یہاں پہ آپ نے لاؤگ ان پیج پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے جب آپ لاؤگ ان پہ کلک کریں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنا آئی ڈی کا نمبر ٹھیک ہے بغیر ڈیشیز کے ساتھ اور یہاں پہ پاسورٹ جو آپ نے اس وقت یہاں پہ لکھا تھا جو آپ نے ریسٹرشن کرتے وقت اپنا پاسورڈ لکھا تھا وہ یہاں پہ لکھنا ہے آئی ایم ناٹ روبورٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سمیٹ کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو اپنا پاسورڈ یاد نہیں ہے تو آپ نے یہ ریکور پاسورڈ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا آئی ڈی کار نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے جب آپ نے کیا تھا یہاں پہ آئی ڈی کار نمبر لکھنے کے بعد ویریفائی اکاؤنٹ کرنا ہے پھر موبائل نمبر لکھنا ہے پھر ایمیل اڈریس اپنا لکھنا ہے جو آپ نے دیا تھا جب اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے اور سینڈ اوٹی پی جب آپ اوٹی پی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اوٹی پی کوڈ آئے گا وہ اپنی ہاں پر انٹر کرنا ہے آپ اپنا نیو سے الگ پاسورٹ یہاں پر انٹر کر سکیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سمیٹ کرنے کے بعد آپ نے لاغ ان کر لینا ہے جب آپ یہاں پر لاغ ان کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جن پوسٹوں کے لئے اپلائے کیا ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا فیزیکل ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے مطلب اگر آپ نے کسی سیول پوسٹ کے لئے اپلائے کیا ہوگا تو یہاں پہ صرف سم میٹڈ کا آپشن آئے گا ٹھیک ہے باقی اگر کسی فیزیکل مطلب جی دی سیون اور جی دی لیون کے لئے اپلائے کیا ہوگا تو وہ یہاں پہ physical test کا option یہاں پہ آئے گا باقی یہاں پہ جو اگر civil post کے لئے کیا ہوگا تو وہ یہاں پہ نہیں آئے گا وہ جیسٹ یہاں پہ submitted کا option آئے گا اب for example آپ نے gd7 کی آپ نے roll number step نکال لی ہے آپ نے simple اس پہ click کرنا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ physical test gd11 یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ اس قسم سے آ جائے گا interface اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں گے تو رال نمبر سٹیپ یہاں پہ آپ نے کلک کرنے ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے رال نمبر سٹیپ اگر آپ موبائل پہ یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو آپ اس کو پی ڈی ایف میں سیف کر لیں کیونکہ ابھی ویب سٹ پہ رچ جب بننا ہے تو یہ ویب سٹ اوپن نہیں ہوگی مطلب لیٹ اوپن ہوگی تو آپ پہلے سے اس کو پی ڈی ایف میں سیف کر کے رکھ لیں تاکہ آپ اس کو بعد میں آسانی سے پرنٹ کروا سکیں پی ڈی ایف میں کیسے کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں پی ڈی ایف فائل اوپن ہے آپ نے یہاں پہ یہ پرنٹ پہ کلک کریں گے یا یہاں پہ یہ پرنٹ پہ کلک کریں گے اور سیف ایس پی ڈی ایف یہ اپشن آ رہا ہے اگر آپ کا پرنٹر اٹیچ ہوگا تو پرنٹر کا اپشن آئے گا آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے اپنے موبائل میں تو یہ آپ کے پاس سیف ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے اپنی دوسری سلپ یہاں پہ پرنٹ کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں جو نیچے والی پوسٹ ہے اس کی بھی یہاں پہ آ چکی ہے جو ہے فیزیکل تیسٹ سلپ اس کو بھی آپ نے یہاں پہ پرنٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی سلپ جو ہے وہ اپنے پاس ٹک لینی ہے اور اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو ڈائریکٹ آپ نے پرنٹ کر لینی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے فیزیکل تیسٹ والے دن کیا کیا چیزیں لے کر جانے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے جو ہے وہ آپ کی جو بھی date and timing ہے اس پر لکھا ہوگا سب سے پہلے اگر آپ جب print کرتے ہیں تو آپ کی passport says photo اگر یہاں پہ show نہیں ہوتی ہے slip کی اوپر تو آپ نے خود سے لگا لینی ہے print کرنے کے بعد خود سے اوپر لگا لینی ہے اور اپنی جو passport says photo ہے اس کی اوپر اپنا name لکھ دینا ہے back side پہ جو photo ہوگی اس کی back side پہ یہاں پہ اپنا نام لکھ دینا ہے اگر آپ کی show ہوتی ہے تو آپ نے کوئی photo ساتھ نہیں لگانی ہے لیکن اگر آپ کی یہاں پہ ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ جو اس کی photo ہے اس کی back side پہ اپنا جو نام ہے وہ لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا ساتھ لے کر جانا ہے جو بھی آپ کی timing ہوگی تو آپ نے 30 منٹ پہلے پہنچنا ہے اپنے ساتھ صرف اپنا ID card original اور اپنا جو ہے وہ یہ ID card passport یہ ہے کہ اگر آپ فوراں current date ہیں یا آپ کے پاس passport ہے تو وہ لے کر جانا ہے نہیں تو original ID card اور یہ roll number step اور اپنا نادرہ کا covid vaccination certificate یہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے یہ تین چیزیں صرف ID card roll number step اور vaccination card نادرہ کا وہ آپ نے لے کر جانا ہے covid کا اس کے لئے آپ نے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ موبائل فون کی کوئی facility وہاں پہ available نہیں ہوگی اور نہ collection کی کوئی facility available ہوگی آپ نے covid کیا اسو پیس کو فالو کرنا ہے مطلب فیس مارکس وغیرہ آپ نے سب کو یہاں پہ اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ print کریں گے roll number step اگر آپ کا پھر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ فوٹو نہیں شو ہوتا ہے تو آپ نے خود سے لگا لینا ہے manual photo یہاں پہ لگا لینا ہے passport site اور اس کے پیچھے اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں پہ فوٹو شو نہیں ہوتا ہے تو آپ نے خود سے یہاں پہ لگا لینا ہے اب physical test کی بات کریں تو آپ کا کیا کہا یہاں پہ test ہوں گا سب سے پہلے جو boys ہیں ان کی higher check ہوگی 5.7 آپ کی high tone ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ sin یا پھر گلگت یا پھر tribal district سے تیس آپ کی test ہونی چاہیے رننگ آپ کی ہوگی 1.68 منٹ میں لیکن اگر آپ sin گلگت اور tribal district سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کی رننگ ہوگی 1.69 منٹ میں اس کے بعد females کی یہاں پہ جو رننگ ہے وہ صرف یہاں پہ height اور running ہوگی 5.2 آپ کی height ہونی چاہیے females کی اور 1.6 kilometer آپ کی رننگ ہوگی 10 منٹ میں ٹھیک ہے یہ آپ کا صرف physical test ہوگا باقی written test جو ہیں ان کی slip الگ سے آئیں گی اور بعد میں written test ہوگا اس کے الگ سے dates آئیں گی جب physical test complete ہوں گے پھر بعد میں الگ سے ان کی website جو ہے وہ written test کی date ہو جائے جو کہ آپ کو جیسی ان کی latest updates آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل جو بزار پہ ملتی جائیں گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ ساندھی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائم سبسکرائب کریں تھنکس سرو آچ چینل